ہماری ایسی پاکستانی فیمی ریکشن کیسے ہیں آپ سب میرے نام وجہاتے ہیں میرے نام لجائے ہیں تو یار ویڈیو بہت زیادہ مطلب کہ عجیب سے وہ میں نے بھی ٹیٹل پڑھا ہے تو مجھے بھی کافی بڑا ادھر شاک لگا ہے مطلب اب تک پانچ ہزار لڑگیاں پاکستان چین بیچ چکا ہے مطلب یہ کیوں یہ کیا ایسا کام ہوئے ہوئی نہیں یہ ابھی ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آئیڈیا ہوگا یہ تو بہت بری بات ہے وہی نا تو کارنگ کرتے ہیں ٹی ٹی ٹوہ نائن سٹارٹ میں چائنا میں تھی اس نے مجھے مارا تھی ایک دفعہ ساتھ میں دن شادی کے بعد اپنے گھر واقع آئی میں نے یہ کہا کہ ویسن پوچھا اپنے بھائی سے اپنے مجھے کیوں بھیج چا اور کتنوں میں بھیج چا پاکستانی لڑکیوں نے شادی کی چینی واشندوں کے ساتھ بہت سر سکینڈکی سامنے آئے اور اس کے بعد ان سے کوئی مقروض دھندہ کرانے کا بھی خبریں موصول ہوئیں ان کو پھر بازیہ بھی کرایا گیا اب جو میرے پاس خبر ہے وہ بڑی حیران کن ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو پاکستان کے مختلف علاقوں سے پورے پاکستان سے تعلق رکھنے والی بیس تیس سو دو سو تین سو چار سو پانچ سو نہیں چھ سو سے زائد لڑکیوں کو چین میں شادی کی غرض سے فروخت کیے جانے کا انکشاف پیچھے جا رہے ہیں پاکستان کے شہر فیصل آباد میں پاکستانی لڑکیوں کو چین سمگل کرنے کے انزام میں اکتیس چینی شہریوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا جنہیں رواہ سال اکتوبر میں بلد سے بھی دیا گیا اس مدل ہونے والی خواتین کو یا تو رقم دے کر چھپ کرا دیا گیا یا انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں زیارتی بات ہم لوگ چینہ کے چارٹے کیا گیا ہے اور چین میں انیس سو اناسی سے دو ہزار پانچ تک یہ پالیسی نافذ عمر رہی تھی جس کے باعث چینی معاشرے میں مردوں اور خواتین کے تراسوں میں بہت فرق ہو گیا تھا اور ایک اندازے کے مطابق چین کو مردوں کے مقابلے میں تین سے چار کروڑ خواتین کی کمی کا سامنا ہے اور ان مسائل کے باعث چینی مردوں کو شادی کے لیے خواتین نہیں ملتی جس کی وجہ سے برون ملک سے خواتین کو چین لانے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے اچھا یہ ایک کام ایسے لال چین دے یہ خبر اس قدر بھیانک ہے کہ نہ یہ سامنے آتی ہے نہ کھل کر اس کے اوپر بات ہوتی ہے حالانکہ اس میں سے کتنے ہی خواتین اس وقت میں چین کے اندر تھا ہے پاکستان کے ایک بڑے نیتا کو پوچھا گیا کہ پاکستان کی لڑکیا چین کو بیچی جا رہی ہے اس پر آپ کاروائی کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کیا جواب دیا دیکھو یہ کچھ جارہ تداد میں نہیں ہے پچھلے سال 150 تھی اور اس میں 90% جو تھی یہ سامنے آئی کیا ہے یہ تو ہاتھی ہے بے یہ تو ہاتھ دوسرہ اچھا اچھا یہ یقین ہوگی یک سامنے اسی پہ کھنے کے لیے پاسپورٹ بھی چھینے لگیا یہ پاسپورٹ ٹھیک ہے جھا دوسرہ پاکستانی مسلمان بچیوں کے ساتھ شادیاں کے ساتھ شادیاں کے ساتھ شادیاں سب نے اپنے مسلمانوں والے نام یاد کیے تھے حمزہ تھا سلمان تھا اسمان تھا ان کے پاس سیڈیفکیر تھے مدارس کے باقاعدہ جن پر ہمارے علماء کرام کی اور مفتیان دین کی ستمس موجود ہیں تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ مسلمان تو ہو گئے آپ کلمہ ہوتا ہے کو ایک چیز ہوتا ہے پتا ہے کیا ہوتا ہے on کو نہیں والوم تھا On نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھانے کی کلما نہیں جانتے تھے لیکن ان لوگوں کے پاس یہاں کے مدارس پیسہ دیتے ہیں سب نے وہ بہترین مسلمانوں یاں اس کے پاس آئی منا این کے پاسی کو ملولی میکنی ہے اس کا ساتھ شادیاں اس نے کہا کہ آپ خریششان گھر گیر بیٹک میں ایم ویرد حکر اس سے شوار ہیں ایک بیٹک آپ کو حرکہ بیت مرن کرتی پچھلے سال جب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ چین کے پورش پاکستان کی عیسائی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں تو ہڑکاپ مچ گیا تھا پاکستان کے ادھکاری فارن حرکت میں آگئے تھے انہوں نے انگتی ویڈیو کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے کاریب پچاس لوگوں کو گرفتار کیا تھا لیکن پاکستان کی حکومت کے کاروائی کرنے کے ایک سال بعد آج بھی چین کے پورش پاکستان کی عیسائی لڑکیوں سے بیاء کر رہے ہیں حالانکہ اب شادی کا یہ گوردھندہ بڑی خاموشی سے گپ چپ چلائے جا رہا ہے اگر ہم پیچھے جائیں تو ہوا یہ تھا کہ 2020 میں ایک تفتش سے اس بات کا پردہ فاش ہوا تھا کہ چین کے بہت سے پورش پاکستان کی گریب عیسائی لڑکیوں کو چون چون کر نشان کر رہے ہیں انہیں امیر گھروں میں شادی کا جہازہ دیا جاتا ہے اس کام سے بہت سے انوادک اور پادری چینی مردوں کی مدد کر رہے تھے پتہ یہ چلا کہ ان میں سے زیادہ شادیاں اصل میں ایک فرجی وادہ تھی جس میں پاکستان کے پنجاب صوبے کی رہنے والی گریب عیسائی لڑکیوں کو شادی کے بہانے چین لے جا جاتا تھا پھر انہیں ویشعف رتی کے کاروبار میں دھکیل دیا جاتا تھا چینی مردوں اور پاکستان کی عیسائی لڑکیوں کی شادی کے اس گھوٹالے میں اکثر پادری کوئی رشتہ دار یا پاریوارک دوست بچولیا کی بھومی کانچھ جاتا ہے پھر وہ لڑکی کے پریوار والوں سے بات کرتا ہے اور شادی کی تارک تیہ کرتا ہے پھر ان لڑکیوں کو گپ چپ طریقے سے اسلام بات لے جا کر ان کا بیاء کر دیا جاتا ہے ان میں سے ادکتر ماملے ایک جیسے ہی رہے ہیں کسی قریب عیسائی پریوار سے دھناڈیا دکھنے والا چین کا کوئی پریوار سمپرک کرتا ہے ان کے ساتھ کوئی پاکستانی انوادک ہوتا ہے چین کا یہ پریوار عیسائی پریوار کو یا تو شادی کی تارک کے نام پر یا پھر اس پریوار کا کرز اتارنے کے نام پر دس سے پچاس لاکھ تک کی رکم دینے کو دیان ہوتا ہے لگ بگ سبھی ماملوں میں لڑکیوں کو اسلام بات ستیت ایک گھر پر لے جائے جاتا ہے جہاں پر انہیں ایک اورینٹیشن پروگرام میں حصہ لینا ہوتا ہے اس میں انہیں چینی بھاشا جاننے والے ادیا پر صبح سے شام تک چینی بھاشا سکھاتے ہیں لڑکیوں کی دیکھبال کے لیے ایک اور آدمی بھی نیوکتہ کیا جاتا ہے سوفیا نام کی ایک لڑکی کے مطابق یہ شخص انہیں انشاثن میں رکھنے کے لیے بہت بددی زبان استعمال کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے چین میں ایک سنتان کی پولیسی کے چلتے اب وہاں کی یوہاں پڑے پیمانے پر ویدیش لڑکیوں سے شادی رچانے لگانے لگے ہیں سب سے زیادہ اودارن پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ چینی لڑکوں کی شادی کے آئے ہیں چین میں ان دنوں لنگ اور سمانتا کی سمسیاں وکرال ہو چکی ہے اس کے پیچھے وجہ اگر چین میں شادی یوگی لڑکیوں کی کمی کی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی کہ چین میں عام طور پر کوئی بھی پیرنٹس اپنی لڑکی کسی چائنیز یوگا کو تب تک نہیں دیتا جب تک کہ اس کے پاس اپنا کوئی فلائٹ نہیں ہے چین کے بڑے شہروں میں فلائٹ بہت مہنگے ہے اور انہیں کھریدنا یوگا چینیوں کیلئے لگتار مشکل بڑا ہوتا جا رہا ہے چین میں یہ شادیاں بہت مہنگی پڑتی ہیں وہاں اب شادی کا خرص تو لڑکے والوں کو وہن کرنا ہی پڑتا ہے بلکہ لڑکی پکشوں کو مہنگی گفت بھی دینے پڑتے ہیں پھر چین میں عام طور پر یہ پرمپراسی ہو گئی ہے کہ لڑکی والے اسی لڑکے سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں جس کے پاس اپنا فلائٹ ہو اور اچھی نوک ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم مطلب کہ یار یہ تو بہت ہی غلط چیز قسم کی سامنے آئے ہیں کہ مطلب کہ یہاں سے تقریبا شادیاں ہوگئے وہاں پر جاتے ہیں مارا بھی جاتا ہے اور اپنی مرضی کر آئی جاتی ہے بھائی جو بھی حساب کتاب ہے پاسپورٹ لے لیے جاتے کتنی تو وہاں سے جان چھڑا آکے بھاگی ہیں اور انہوں نے پھر انٹرویو دی ہیں اور بتایا کہ بھائی یہ حساب تھا کوئی ایسی بھی ہیں جہاں فس ہی ہوئی ہیں ابھی بھی فس ہی ہوئی ہیں اور وہ ایک لڑکی کہتی ہے کہ میں نے جب گھار آئی ہوں میں نے پوچھے کہ تم لوگوں نے مجھے کتنے میں بیچا ہے وہ ایک لڑکی میں نہیں کہا رہی ہے بھائی جو لوگوں نے مجھے کتنے پیسوں میں بیچا ہے لوگوں کو شرم نہیں ہے مجھے تم لوگوں نے انہوں نے بیچتی ہے اور جس طرح سے حساب کتاب ہے ابھی پتہ نہیں کتنے کیسز ہو رہے ہوں گے ہماری پتہ نہیں گورمنٹ بولتی نہیں ہے وہ جب اسے پوچھا گیا ایک تعداکاری ہمارا گورمنٹ کا تو وہ پتہ نہیں کیا پتہ نہیں بات کر گیا وہ سمجھ یہ کسی کو نہیں آئی یہ ایسے ہوتے ہیں جو چینہ کے ہوتے ہیں لوگ وہ آتے ہیں یہاں پہ پھر شادی گھر کے چلے جاتے ہیں ہوتے ہیں پاکستانی جو چینہ نے انہوں نے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں غریب لوگوں کے گھر جاتے ہیں انہیں لالچ دیتے ہیں کہ بندہ انجینی آئے وہ جیس طرح رشتے کرانے والے ہوتے ہیں بلکل اس طرح سے کرتے ہیں اور پھر وہ کراتے ہیں جانسان دے کے ایک پوڑ سچ کا دس سے پچاس لاکھ دیتے ہیں پھر وہ پتہ نہیں لگتا وہاں پہ جائے ان کی بیٹی پتہ نہیں کیا اس سے کرائیں کیا اس سے نہ کرائیں آپ کو نیشنٹی بھی دیں گے وہ دیں گے وہ دیں گے لالچ دیں گے بہت شادی بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے تو بھاگ کھل گئے لیکن وہ بہت ہی ان سے لالک کام کرائے جاتے ہیں وہی نور پھر جو ابھی اس طرح بتایا کہ ہماری پھر گورنمنٹ اس پر بولتی نہیں ہے سیدھی سی بات ہمیں چینہ والوں کے چاٹتے ہیں جب ادھر گرفتار انہوں نے کیا تو انہوں نے دھمکیاں دے دی بھئی تم لوگ چھوڑے ان کو نہیں تو وہی علاق برے ہوں گے بھئی پھر بری ہو گئے تو چھوڑ دی اسی وجہ چھوڑا چینہ نے بولا زہر سی بات ہے ہم چینہ کے چاٹتے ہیں ہمیں کوئی بھیک نہیں دیتا تو زہر سی بات ہے پھر ان کے ساتھ احسان اور جہاں تک بات ہے ہمارے اس پہ تو ایکشن بھی سخت نہیں لیا گیا ابھی بھی یہ کام ہوتا ہے اس چیزوں پہ سخت ہے ایکشن لینا چاہیے نا خاص کا وزارت داخلہ کیوں کہ بھائی زہر سواب ایک دوسرے کو دوست کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ یہ ایسی چیزی سے بات ہے وہ اچھا بناوا ہے اور ہم غلام ان کے بنے میں کوئی دوستی مستیس میں نہیں ہے یہ صرف دوستی کا نام ہے اور یہ کہانی یہ تو مقروب دندہ ہے نا جیسے مقروب بولتے ہیں وہی نا ان پہ مسلمانوں کی سٹیفکیٹ کی سٹیمپیں لگی ہیں اور ان کو پتہ ہی علیف تک نہیں پتہ کسی کے نام زر رکھا ہوا بس اہم ہی نام زر رکھا ہوا جوڑ موڑ جوڑ موڑ گا اور پیسے دیکھ اور ان سٹیمپیں مدرسل سے لگائیں پہلی میری بات ہونے یہ چوچینہ کے لوگ کیمینیفٹ ہیں یہ خدا کو بھی نہیں مانتے کسی کو نہیں مانتے ان کا مذہب ہی نہیں کوئی نہیں ہے یہ بولتے ہیں صاحب کچھ باس آپ پہ کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہی نا وہ تو نہیں مانتے یار اب ہم لوگ کیا بولیں ہم لوگ تو اس پہ وہی کہہ سکتے بات ہی کر سکتے ہمیں خود اتنا پرہ لگائے یہ مقروض اندہ کو کمبل کو فورم ختم کرنا اور سخت سخت اپشن لینا کیوں کہ یہ مقروض اندہ ہے وہی نا اور ہم لوگوں کے بیٹیوں کے ساتھ ایسے کھیلنا اچھی بات تو نہیں ہے وہ بھی ساتھ چینہ ہمارا پڑوس ہی ملک ہے جس کو ہم دوست کہتے ہیں دوست کہتے ہیں ایسا دوست کو لعنت ہے ایسا دنیا کو کوئی ملک نہیں کار سکتا ہے جیسے یہ مقروض اندہ چینہ وہی نا چینہ تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اچھا لگا تو لائک کمنٹ چینل سبسکرائب کریں ادھر ویڈیو ختم کرتے ہیں تو بائی